پشمیر نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر احتمام آٹھ مارچ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سمینار کا انعقاد کیا گیا سمینار میں انیس ایف کی قیادت اور کارکنان کے علاوہ طلبہ و طالبات اور خواتین نے بھی شرکت کی مقررین نے محنت کش خواتین کے عالمی دن کی تاریخ پر گفتگو کی میاں والی میں سات دن کی بچی کو گولیاں مار کر شہید کرنے کی مضمت کی گئی اب آسپور کے اندر قتل ہونے والی بچی حلیمہ سادیہ کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا مقررین نے کہا کہ آج عورت کے مسائل ہوں یا مرد کے مسائل ماحولیاتی بربادی ہو یا جمگوں کا ناٹک سرمایہ دارانہ نظام کے ہواریوں نے اسے اپنے منافع کے حصول کے لیے پیدا کیا ہے اس نظام نے انسانوں کو جنس بنا کر رکھ دیا ہے یہاں محنت کش مرد و خواتین کی قیمت لگتی ہے آج دس فیصد عورتیں جو سرمایہ دار طبقے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہر طرح کی آزادی میسر ہے لیکن نوے فیصد محنت کش طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین اس تحصال کا شکار ہیں محنت کش مرد و خواتین کو آپسی جڑت بناتے ہوئے طبقاتی نظام کے خلاف جدوجہد منظم کرنی ہوگی تب ہی اس تحصالی نظام کے خلاف لڑی جانے والی لڑائی کامیابی سے ہمکنار ہوگی محنت کشو کے عالمی طرح آنے کے ساتھ سیمینار کا اختتام کیا گیا عورت کا مقام کے بیٹی ہے تو وہ کیا ہے بیوی ہے تو کیا ہے تو ماں ہے تو کیا ہے ہم نے ریسنڈ دیکھا جو میہوالی میں آپ نے سب سنو گا کہ پہلی اولاد بیٹی پیدا آنے پر اس نے اپنی بیٹی کو ہمار دیا تو یہ جو حدثات ہوئے ہیں ہم نے ان پر کنٹرور پہنچائے عورت کو اس طرف زیادہ عزت دینی چاہیے یہاں پہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا جیسا کہ جے کے انیس ایف نے یہاں پہ انکار کیا مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہماری مومن یونیورسٹی گومنز کے نام بھی یہاں پہ ہوتی ہے لیکن وہاں پہ کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں تھا آج تو میں آنے سب کو بڑھ موبائل بات کرتا ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی آرٹھ مارک بنایا جا رہا ہے خواتین کے عالمی دن کے طور پر بنایا جا رہا ہے کہ در حقیقت محنت کشف عورتوں خواتین کے عالمی دن ہے جسے میں بنانے کا فیصلہ ان سے دس میں دوسرے انٹرنیشنل کے دہت منقل ہوا اور ایک بینل اقوامی کانفرنس میں کیا گیا تھا اس میں سرکردہ کردہ کلاراز یٹکن نے کیا تھا جو ایک خواتین تھی آج کے دور میں اگر کامریٹ ہم بات کریں تو خواتین کو استحصال ہو رہا ہے پوری دنیا میں عورتوں کو کم تک خیال کیا جا رہا ہے جس معاشرہ میں عورت ماں آزاز ہوگی وہ معاشرہ بھی آزاز ہوگا میں نے خواتین کی اس دن کی پوری تاریخ کے اوپر بات رکھی ہے اور جے کے نصف اور عام لوگوں کی جو تنظیم ہے اور عام لوگوں میں جو کام ہے ان تمام چیزوں کے اوپر بات رکھی ہے اس کے اوپر دوبارہ میں نہیں جاؤں گا آج ایک طالبہ نے بات رکھی ہے کہ یہاں ہم لوگ بومنڈے بنانے کی طرف جا رہے ہیں لاسٹ ایر بھی ہم نے یہاں پر بنایا تھا اور ایک بڑی تعداد میں یونیورسٹی سے طالبات نے شرکت کی تھی اور یہ بہت خوش آئین ہے کہ باغ جیسے ایک رجتی علاقے میں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایشیوز بہت بڑی بڑی آئیپ پکڑ جاتے ہیں وہاں پہ خواتین کی اتنی بڑی شرکت مہندی خواتین کے عالمی دن کے اوپر یہ بہت خوش آئیند ہے اس پہ میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کو آج کے پروگرام میں پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر باغ کے اندر ہومن یونیورسٹی کے اندر کسی بھی مسئلے کے اوپر چاہے وہ آپ کی یونیورسٹی میں فیسوں سے لے کے آسٹل سے لے کے بسوں سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے لے کے اگر کوئی بھی تحریک بننے کی طرف جاتی ہے